علیمہ خان کے دوبائی فلیٹس پر ٹیکس ادائیگی کا معاملہ ایف بی آر نے ٹیکس ریکاوری کے لیے نوٹیس جاری کر دیا علیمہ خان نے دو کروڑ اکیس لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے اکیس جنوری تک محلت مانگی تھی بکیہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ساتھ فروری تک کی محلت دے دی گئی پنجاب پبلک سیکٹر کمپنیوں کی گرانٹ روکنے پر بیورکریسی میدان میں آگئی اربن جنیٹ کمپنی کو مالی خزارہ ہونے پر حکومت کو پچاس کروڑ روپے جاری کرنے کی سفارش کر دی کمپنی میں کام کرنے والے افسران اور ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے فنڈ جاری کرنے کی اپیر میاں محمد نواز طریف کا سرویسز ہسپتال میں پہلا تیبی مائنہ بلڈ پریشر ای سی جی شگر چیک کی گئی سابق وزیراعظم کو تیبی ماہرین کا آرام کا مشورہ ہسپتال میں چوتھا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا میڈیسن سپیشلیسٹ کامران چیما نسار بورٹ کا حصہ بورٹ کے چیئرمن سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس کہتے ہیں سبح خالی پیٹ لیپیڈ پروفائل یورکیسٹ کا ٹیسٹ ہوگا ووقتی ضرورت ماہر امراض قلب کو طلب کیا جائے گا مزید علاج کا فیصلہ ٹیسٹ ریپورٹ کے معاینے کے بعد ہوگا نواز شریف کو سکس سیکیورٹی حسار میں سرویسز ہسپتال لائیا گیا ہسپتال کے باہر لیگی کارکونام کی نعرے بازی قائد کی گاڑی پر پھولوں کی پتیانی چھاور کی ہسپتال کے وی وی آئی پی بلوک میں کمرہ فراہم کر دیا گیا فریج، ٹی وی، دو بیٹس، دو سوفے اور ٹیبل کی سخولت موجود ہسپتال پہنچتے ہی خاطر مدارت سی کباب، شامی کباب اور سموسے سے توازوں کی گئی مریض کو گوشت، تیز مسالہ جاک اور چکنائی سے پرہیس کر آیا جاتا ہے ماہرین امراض قلب سرویسز ہسپتال میں زیر علاج مسلم اگنون کے قائد کے لیے سیکیورٹی پلان جاری نواز شریف کے وارڈ کے باہر جیل عملہ تائینات ہوگا صرف میڈیکل بوٹ میمبران کو ہی کمرے میں جانے کی اجازت ہوگی عیادت کے لیے آنے والے رشتہ داروں کو تین ہساری چیکنگ پوائنٹ سے گزرنا پڑے گا نواز شریف کی ہسپتال منتقلی ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں احتساب سب کا ہوگا نون لیگ کے بھرتی اے ایس آئی ڈی آئی جی بن گئے پولیس کو سیاست سے پاک کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا باہدت قلونی میں تقریب سے خطاب میاں محمود رشید بولے اپنی تجوریاں نہیں بھریں گے عوام کی خدمت کریں گے معافی نہیں ملے گی لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے نواز شریف کی صحت کے بارے میں فیملی کو کچھ نہیں بتایا جا رہا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیراعظم امران خان ہوں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمنی حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس معیشت وینٹی لیٹر پر ہے مانگے تانگے کے ڈالر سے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی حمزہ شہباز کی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے حکومت کو تاغن کی پیش کش حمزہ شہباز آج رات لندن روانہ ہوں گے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش رف خاجہ برادران کے جسمانی ریمانٹ کی نیپ کی استعدام مسترد احتساب عدالت نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چودہ روزہ جوڈیشن لیمانٹ پر جیل پھیج دیا دس سالہ آکاؤنٹس کی تفصیلات نیپ کو فراہم کر دی نیپ نے کوئی ایسا ایکاؤنٹ پیش نہیں کیا جسے چھپایا گیا ہو خاجہ ساد رفیق کے وکیل کے دلائی شریف برادران کی بیماری ڈیل کا بہانہ مفت کی ڈیل قبول نہیں ڈیل بھی ففٹی ففٹی ہے وزیراعظم عمران خان ڈیل کی افاہوں پر قوم کو احتمال ملیں شریف برادران جیل میں نہیں ہالی جے پر ہیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس لونگ مارچ لونگ گواچہ نہیں بلاول بھٹو کرپشن کے خلاف لونگ مارچ کرے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈاک کر چلنے کو تیار ہوں شیخ رشید ریلوے ہیڈکوارٹر کا اچانک دورہ سہولیات کا جائزہ لیا بوکنگ آفیس میں ملازمین کی کمی ہے وزیر ریلوے کا اطراف تبدیلی سرکار میں مہگائی کا راج گرانی کے جھٹکے عوام چکرا گئے ایل پی جی مزید پانچ روپے اچھاون پیسے فی کلو مہنگی نئی قیمت ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو ہو گئی بروائلر چکن کی ڈبل سینچوری ایک ہی روز میں دس روپے مہنگا ٹماتر کی قیمت سن کر بھی عوام کا چہرہ لال ریٹ اسی روپے فی کلو پر پہنچ گیا حکومت ریلیف نہیں تکلیف دے رہی ہے شہری پھٹ پڑے دس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے کہہ رہے ہیں تبدیلی یعنی تبدیلی یعنی کس بات کی تبدیلی یعنی تبدیلی غریب عوام جو ہے اس وقت بلکل پیسے رہی ہے پانچ دنوں کے اندر پچاس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے کاروبار کی حالات ہے نہیں اور ریٹ جو ہے دن با دن مزید بڑھی جا رہا ہے سمجھ نہیں آری کچھ کاروبار گیس بندش کی خلاف گوال منڈی کے رہائشی سراپا احتجاج علاقہ مکینوں نے ایبیٹ روڈ بلوک کر دی حکومت کے خلاف نارے بازی خواتین کی دوہائی ایبیٹ روڈ رترافٹ میں بدترین ٹرافک جام رہا مظاہرین نے پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج حتم کر دیا جیسے ہی معاشی صورتحال بہتر ہوگی ٹیکس بھی کم کریں گے پچھلی حکومت تئیس سو ارب روڈے کا خسارہ چھوڑ کر گئی ہمیں اپنے دوست ممالک سے غیر معمولی مدد ملی ہے سندت چلے گی تو ہمیں پیسہ واپس آئے گا وزیر مملکت برائی ریونیو حماد ازر کی آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن کے عہدداروں سے ملاقات میں گفتگو غالب مارکٹ میں میاں محمود رشید کے بیٹے پر تشدد کا معاملہ تشدد کرنے والے تینوں پولیس اہلکار نوکری سے فارق کر دیے گئے پولیس اہلکاروں کو تحقیقات میں قصور بار ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا سانہیں موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں پیش رف نئی جی آئی ٹی کے کام میں تیزی پنجاب پولیس سے واقعہ کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا سی سی پیو کو مراسلہ جاری کر دیا گیا وزیراعظم کل لاہور آئیں گے شیڈیول جاری گورنر پنجاب اور وزیراعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے اب تک سانہیں ساہیوال پر کیا تحقیقات ہوئی ریپورٹ پیش کی جائے گی عمران خان نے کل پنجاب کی میڈیا ٹیم کو طلب کر لیا سانہیں ساہیوال لواہکین نے ایک بار بھی جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا وقتول خلیل کے بھائی کہتے ہیں جی آئی ٹی کو نہیں مانتے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے سی ٹی ڈی نے ہم پر الٹا مقدمہ درج کر لیا تحقیقات کے لیے ہمیں نہیں بولایا گیا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے وزیراعظم کے ترجمان نے ملاقات میں یقین دلایا تھا کہ انصاف ضرور ملے گا ایڈوکیٹ شہباس بخاری کہتے ہیں بفاقی حکومت کو سانہیں ساہیوال کی تحقیقات میں مدد کرنی چاہیے سی ٹی ڈی افسران کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے کرکٹ کہاں کھیلیں میدان ہی موجود نہیں پی ایچ اے نے لاہوریجن کرکٹ اسوسییشن کا معایدہ ختم کر دیا اسوسییشن سے چودہ کرکٹ ڈراؤنڈز واپس خلاف ورزی پر معایدہ ختم کیا گیا چیئرمن پی ایچ اے کی وضاحت کرکٹ اسوسییشن نے تعمیر و مرمات اور بحالی پر کوئی توجہ نہیں دی یاصر گیلانی کا بیان پولیس سرویس کو فخر کا باعث سمجھنا ہوگا مظلوم کا ہاتھ پکڑنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے قانون سے بالتر کسی کو نہ سمجھا جائے سی سی پی لاہور دی اے ناصر کا پولیس دربار سے خطاب موڈر سائیکل سوار خوشیار ہیلمٹ کے بعد لین کی بھی پابندی ضروری کنال روڈ پر لین کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن چلان سے بچنا ہے تو روڈ کی بائی لین میں بائیک چلائیں سابق ایٹورنی جنرل پاکستان اشتر اصاف کی سہبزادی کی رسمے کل چیف جسٹس پاکستان آسیف سعید خوصا سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی جسٹس شیخ عزمت سعید جسٹس عمر اتابندیال شامل ہوئے سابق اٹورنی جنرل ملی قیوم عرفان قادر سمیت دیگر ججز وکلا سمیت اہم سیاسی سماجی سکسیات کی شرکت اجائب گھر میں ایرانی نستالیگ فن قطاتی کی نمائش قطاتی کے نادر نمونے شہنیوں کی توجہ کا مرکز رہے صوبائی وزیر اطلاق فیاس الحسن چوہان نے نمائش کا افتتاح کیا نمائش چار فروری تک جاری رہے گی پی ایس ایل فور کا بخار سرچر کر بولنے لگا لاہوریوں کی ٹیم لاہور کلندرز کا جبل ڈیکر بس پا لاہور کا دورہ آقیب جعوید عمران نزیر سمیت دیگر کوئکٹرز کی فینس کے ہمرا خوبصیر گانے بھی گائے اور پنجاب فربول سریڈیم میں رنگہ رنگ سپورٹس کالا طلبہ کی ایرابیکس اور لوٹی بھنگلے پر خوبصورت پرپارپارمنس وفاقی وزیر تعلیم شکت محمود کی بطور میں مانے خصوصی شرکت بچوں کی سراحیتوں کو خوبصہ رہا